ہیلو ایبنیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ ہمی رے جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور یہاں پر میں نے جوہنا سڈنلی ولوگنگ سٹارٹ کر دی تھی یہاں میں بنا رہی تھی کھانا اور کیونکہ آج میری سسٹرز آ رہی ہیں تو ان کے لیے سپیشل داعت میں نے بنائی ہے جس میں میں نے چکن کڑاہی بنائی ہے اور ساتھ میں میں چنہ بریانی بنا رہی ہوں اور یہ ویج منیو اسی لیے رکھا ہے کیونکہ میری ایک سسٹر ہے جو ویجیٹیرین اور باقی جو دو سسٹرز ہیں وہ جو ہے نا چکن وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں تو بس اس لیے مجھے تھوڑا سا ویج میں بھی رکھنا پڑا ہے ساتھ میں میں نے دہی بلے بنا لیے ہیں اتنا کویکلی میں کوئی کام کرتی جا رہی تھی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ وہ جیسے آئیں تو زیادر سی باتیں میں ان کے ساتھ اندر جا کر بیٹھوں تو میں کنٹینسلی کچن میں ہی گھوسی پڑی تھی اتنی زیادہ گرمی تھی بس کیا بتاؤں مطلب بتانے کی تو بات ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ گرمی ہے لیکن پھر بھی خانہ وانہ میں نے پکا لیا تھا اس کے بعد میں نے کچن بھی صاف کر لیا اور میں پھر خود فریش ہو کر آ گئی اور یہ میں نے آج چوہنا ڈریس پہنا تھا بلیک کلر کا بہت ہی مزے کا ڈریس ہے یہ مطلب مزے کریں بہت اچھا ڈریس ہے مطلب یہ بلو ڈریئر بریش ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سے بالشال بنا لیتے ہیں کیونکہ نارملی تو میں نے بس جھوڑائی باندھا ہوتا ہے لیکن آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا خود کو بھی سمار لیتے ہیں بھئی مطلب یہی تو موقع ہوتے ہیں نا کہ آپ خود پر بھی تھوڑا سا دیان دیں تو بس کیونکہ میرا کام بھی سارا ختم ہو چکا تھا اور بال میرے بہت اچھے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بن چکے تھے یہ بریش بڑا اچھا ہے ابھی مجھے اس کو یوز کرنا آ رہا ہے مطلب اس کے میں نے کچھ ٹرٹوریلز وغیرہ دیکھے ہیں جس کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہاں پر میری سسٹرز آ گئی ہیں اور ان کی یہ تھمز اپ کرنے کی بڑی کوئی عادت ہے مطلب یہ بتا رہی ہیں کہ ہم آ چکے ہیں کافی سارے انتظار کے بعد تو اب یہ میری بہن کا نام اس کی ہی شیٹ پر لکھا ہے جس نے پڑھ لیا ہے تو وہ کومنٹ میں آ کر لازمی بتائے اور یہاں پر کھانا بھی میں نے لگا لیا تھا اور بس کھانا شانا کھانے کے بعد یہ پھر میں نے چائے بنائی تھی یہ کافی ٹائم بعد میں ہمیں بنائی تھی مطلب بلوگنگ میں بلکل بھول گئی تھی بیٹھ گئی تھی سب کے ساتھ یہاں میرے ہزبنڈ اور میرے پاپا بھی بیٹھے ہیں اور یہاں میری سسٹرز بیٹھی ہیں اچھا چائے کے بعد ہم چلے گئے تھے اپنے ٹیمپل گھومنے کے لیے چاہتے گا تھے یہ آنگوٹہ لیکھا یہ بلوگ بنانے کے لائک ہی نہیں ہے بھرطن دونے کے فائدے کس کے ہاتھ زیادہ سا پہتے ہیں میں دوتی ہوں بھائی اچھا جی خوب سارے مزی مزاق کے بعد آخرگار ہم پہنچ گئے تھے جہاں ہم نے جانا تھا اپنی ڈیسٹینیشن پر میرے سٹی میں بہت اچھا سا ایک مندر ہے تو ہم وہاں آگئے تھے ہم نے تھوڑا سا ٹائم سپین کیا اور اس کے بعد ہم چلے گئے تھے کلفی فالودہ کھانے کیونکہ وہ بھی ہمارے سٹی کا بڑا ہی کوئی فیمس ہے تو وہ بھی میری بہنوں نے کھایا میں نے بھی کھایا زیادہ میٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا لیکن فلحال ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم سپین کیا تھا بس جیسے ہی تھوڑی دیر گزری تو سب کو بہت زیادہ گرمی لگنے لگی کیونکہ بتا رہی ہونا بہت زیادہ گرمی ہے کوئی بارش بارش کا بھی سین نہیں ہے اسی لیے موسم بھلے ہی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن ہے نہیں اور یہ جو ہے نا اس ٹیمپل میں نا پورا جو سولٹ سسٹم میں نا میں وہ آپ کو دکھا رہی تھی اور باقی اس ٹیمپل کا میں پورا آپ کو ایک جو ہے نا ویڈیو بناوں گی اس پر ویڈیو بناوں گی آپ کو ضرور وزٹ کرواؤں گی کافی پیسفل سی جگہ ہے یہ آ کر یہاں پر انسان بس بیٹھ جائے نا لیکن یہاں پر باتشاہتے کرنا بلکل بھی allowed نہیں ہے اس روم میں اگر کسی نے سکون کے لیے یہاں پر بیٹھنا ہے تو ضرور بیٹھے اور وہاں پر پول بھی ہے پول میں بچے اس طرح سے کودے ہوئے تھے کہ بس آپ خود ہی دیکھ لیں تو یہاں پر میرے بچے نہیں ہیں خیر یہ دوسرے ہی بچے تھے مطلب جو مندر میں آئے ہوئے تھے اور یہاں جی فائنلی فائنلی ہمارا فالودہ ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ہم کھا رہے ہیں اس کے بعد یہ لوگ مجھے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور خود نکل گئے اپنے سٹی کے لیے کیونکہ کافی شام ہو چکی تھی ظاہر سی بات ہے ان کو پھر ٹائم پر پہنچنا بھی ہے اور یہاں جب میں آ گئی تو یہاں پر جو ہے نا میرے لیے جو میری ماما نے بیجی ہیں چیزیں وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی جو پاپا لے کر آئے تھے یہاں پر کچھ یہ چپس وغیرہ ہیں مطلب بچوں کو جو سنیک وغیرہ پسند ہوتے نا اس طرح سے تو یہ پاپڑ اور اس طرح چپس وغیرہ تھے منگوز تھے ساتھ میں شربت وربت یہ وہ کولڈ رنگ سوگیرہ اور بچوں کی ڈریسز خیر وہ سب تو میں نے نہیں دکھا ہے ساتھ میں میں نے جو ہے نا یہ پاپڑ فرائے کر لیے تھے اور اس کے ساتھ میں کھانا بھی بنا رہی تھی میں نے سوچا آج بندی فرائے کر لیتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی تو فٹا فٹ سے میں نے بندی فرائے کی اور یہ پاپڑ فرائے کی ہے ساتھ میں میں نے روٹیاں پکائیں اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا ڈینر کا کام اس طرح سے مکا دیا تھا اور یہاں پر میں نے آٹا وٹا گوند کے رکھا ہے اور آٹے کے اوپر میں شاپر اس لئے چڑھاتی ہوں